جمشی صاحب کل سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ لوگ سائبر کرائم کو بڑا مطلب ہے اپریسیٹ کر رہے ہیں اور بڑی تعریف کر رہے ہیں ایف آئیے کی سائبر کرائم ایف آئیے کا جو سائبر کرائم انگر اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ حکیم شہزاد المعروف لوہ پارڈ بھی اس کو کہتے ہیں حالانکہ لوہ پارڈ لفظ خود ایک بڑا مطلب ہے شرمناک لفظ ہے مطلب ہے اس کو تو شروع دن سے غیر اخلاقی ہے شروع دن سے سائبر کرائم کو اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے تھی لیکن چلیں وقت کے ساتھ جو اس کا ٹائم تھا وہ گرفتار ہو گیا اور اس کے خلاف خانونی کاروائی بھی شروع کر دی گئی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے جو پنجاب کالج والا کیس تھا یہ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی ویڈیوز اپلوٹ کی ہے جو انتہائی غیر اخلاقی تھی مطلب ہے جن کو ہم یہاں بیٹھ کر بھی ڈسکس نہیں کر سکتے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ٹک ٹاک سوشل میڈیا ویڈاگر یہ فعاشی پیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں ایک بہت بڑی تعداد ان کے خلاف نفرت بھی رکھتی ہے جیسے حکیم شزاد گرفتار ہوا لوگوں نے جس طرح مطلب اس کو خوشی کا اظہار کیا کہ ایک گندہ شخص جو مطلب فعاشی پیلا رہا تھا اس کو گرفتار کرنے پر وہ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں سائبر کرائم کو تو میرے خیال میں سائبر کرائم کو چاہیے کہ اس طرح مزید لوگوں پر بھی نظر رکھے جو لوگ فعاشی پیلا رہے ہیں جو ہمارے غیر اخلاقی ویڈیوز اپلوٹ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کریں آپ کیا سمجھتے کہ سوسائٹی کی یہ اچھی بات ہے دیکھیں آپ نے بہت سی افسرینی انٹرل دیا ہے اور اس میں بہت سی باتیں سوال کی ہیں ان کے جواب بھی ان میں ہیں لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی بڑی اچھی بات ہے اور لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں جو ہکیم شہزاد کی رفتار ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے ہماری سوسائٹی ولگر زمانی ستحی اور ان چیزوں ہماری جو افسیت ہے وہ انہی چیزوں کو دیکھنا چاہیے یہی بجائے ہے کہ ایسے نون سیریز یوٹیوبر ویڈاؤگر یہ چیزیں ٹک ٹاکرز ان کی ان کو جو فالور ہیں ان کے جو ویوز ہیں ان کے جو لائکس ہیں وہ زیادہ چیزیں ہوتے ہیں ان کے کمنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں ان کے اوپر چیزیں بھی مطلب آپ کہنا ہے مطلب ہے جو سنجیدہ کنٹینٹ ہے وہ ہماری سوسائٹی دیکھتی ہی نہیں ہے دیکھنا ہے بھی چیزیں ہی چاہتی ہی چیزیں ہی ہیں آپ پھا کر دیکھ لیں اگر ایسی بات ہوتی تو صرف مذہبی جو کنٹینٹ ہمارے یہ ساؤت پنجاب میں جو لوگ کنیویٹ کر رہے ہیں وہ بھی مینجنز میں ہونے چاہیے ہیں نا ایک نون سیریز چیزیں بلگر چیزیں اور تو وہ چیزیں ان کے آپ اٹھا کر دیکھ لیں آپ میں سے سب سے پہلے یا اس علاقے کا جو ٹک ٹاکر ہے وہ کون ہوگا آپ اٹھا کر دیکھ لیں ان کے جو ویوز ہیں پچھلے چھ مہینوں میں کس ویلوگر کے کون چیزیں تو یہ رہا ہے ٹک ٹاک کے مطلب یہ چیزیں ماننے والی بات یہ کہ ہماری سوسائٹی کو کی جو شعور ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے ان کی جو سلیکشن ہے کہ کس کو انہوں نے سننا ہے اپس کی بات ہے بس ہم زومانی گفت کو بات اپنے درست ہے ہم بلکل آپ نے پستی پر ہے اس حوالے سے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے مطلب ہے جس طرح اب ایک بڑی آج کل میم چل رہی ہے کہ پہلے تو پنجاب کالج کی جو ایک فیک کیس تھا ریپ کھا اس کے خلاف پوری قوم کھڑی ہوئی تھی پھر ایک ٹک ٹاکر کی ویڈیو جو وہ لیک ہوئی جو نازبہ تھی تو ساری قوم اس کے پیچھے پڑ گئے یہ بتلے کہ مم پڑھ رہے چلے تو یہ بات تو آپ کی درست ہے لے کہ ریاست کا کیا کام ہے عوام تو چلو بہکی ہوئی ہے ان کو سوشل میڈیا کا اندازہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کتنی خطرناک ہے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے جو دور دراز ہے جہاں بھی لوگ بیٹے ہیں یہاں مسئلہ تو پیسہ کمانے نا اور لوگ سمجھ دیں کہ پیسہ کمانے کے لیے خود کپڑے اتار دو ننگے ہو جاؤ تو پیسہ کمانو ٹھیک ہے تو اب آپ اگر خواتین کی بڑی تعداد دیکھ لیں مردوں کی تعداد دیکھ لیں مطلب سنجیدہ کنٹینٹ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ سننا پسند ہی نہیں کرتے نہ مذہبی بات پسند کرتے ہیں نہ کوئی سنجیدہ بات سننا پسند کرتے ہیں کوئی چیز بغیدہ رہو کوئی چیز بڑکہ رہو اس میں ملین جو ہے نا دیکھ یہ اور دوسرا پیسہ کمانے کا تو یہی پیسہ کمانے گنتری یہ تو اپنے کنٹینٹ سے کمان رہے ہیں نا اس کے علاوہ آپ کو وہ لوگ دیکھتے ہیں جس کے طرح پیسہ کیسے کمان سمجھتے ہیں میں ہی کہا رہا ہوں افاشی اسی لئے پھیل رہی ہے افاشی کو لوگ دیکھتے زیادہ ہیں آپ کالا مطلع کرتے ہیں لوگ اس کو سطحی تفریق کا ایک ذریعہ بہت محدود لوگ ہوتے تھے اب سطحی تفریق کا ذریعہ گھر میں ہر بندہ بچہ جان دیکھتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی اس کی چیزوں سے بہت ہو جاتا ہے نگوزر جاتا ہوتی نظر سے ان کی نیش ہوتی ہے میں کہہ رہا ہوں یہ ہمیں بطور سوسائیٹی ریکٹ کرنا ہے سوسائیٹی تو پہک گئی ہے اس کو تو سوشل میڈیا کے استعمال کا زیادہ اندازہ رہی ہے کہ وہ کتنا خطرناک ہے وہ بھی جو پنجاب پاریش ہو ہے اس پر بھی اندازہ آپ کر لے کہ کس طرح تباہی مات سکتی ہے اور پھر جو حکومت ہے یا ادارے ہیں یا خاص طور پر سائبر کرائم ہیں اب انہوں نے اگر ایک بندے کو گرفتار کیا ہے تو اس سے جمشید صاحب یہ ضرور ہوگا جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلگر گفتگو کر رہے ہیں جو فاشی پیلا رہے ہیں ان کو تھوڑا بہت مطلب ڈر ضرور ہوگا کہ آج اگر شہزاد حقیم گرفتار ہو سکتا ہے تو کل ہم بھی گرفتار ہو سکتے ہیں اگر آپ فری آئیم دے دیں گے تو پھر تو آپ بہتر اور ننگینگر نظر آئے ہیں ہم دوسری بات ہے ہم دوڑا اور اس کو بروڈر اس میں لے کر دیں ہم بلگر یہ انٹرٹینرز یہ ہم ان چیزوں کے پر بات کر رہے ہیں بات تو جھوٹ اور سطح ہونے کی ہے تو جھوٹ ہماری سیاست میں بھی تو ہو رہا ہے ہماری سیاست میں بھی تو یہی فرق پہ گنڈا اور پیچھے دو تین سیاست سے جب بات ہو رہی ہے کہہ رہی ہے سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے جس میں لوگوں کو ذہنی طور پہ بھی بہکایا جاتا ہے یہ ان کو غلط تیزوں کیا جا رہا ہے چاہیں وہ وہ بھی تو نہیں وہ بھی تو اپنی پپولارٹی سی طرح دکھا رہے ہیں جب سیاستت والی بات آتی تو ہم کہتے ہیں یہ تو اظہار رائے ہے اور آپ کو اس کو پر ایکسپریشن کو نہیں رکنا چاہیے دیکھیں وہ بھی غلط وہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے آپ کو حضرت کھائی کر لاؤ اس کا فرق ضرور جانے دیکھیں جوٹ کے خلاف حکومت کو ریاستی داروں کو اس کے خلاف کاروائی ضرور کرنے چاہیے لیکن آپ اس جوٹ کو اور فہاشی کو ایک ایکٹ نہ سمجھے دیکھیں سیاست میں ٹھیک ہے جوٹ بولتے وہ بھی بری بات ہے جوٹ بول کر آپ کا جوٹ بول کے آپ کو اکسایا چاہے اس میں سے بھی آدھے سیاسی لوگ استعمال ہوئے نا اور یا انہوں نے جانبور کے استعمال کیا تو ایک ذہن سازی ہوئی جس کے تحت لائن آرڈ سیٹویشن پورے پنجاب میں کریئٹ ہوئی ہمارے ہاں یوت جو سترہ اٹھالہ سال کا پندرہ سولہ سال کا تھا وہ کس طریقے سے وہ پرسرک دارمائیوں ہیں شامل ہوا دیکھیں آج جو کاروائی اب سائبر کریم نے حکیم شہزاد کے خلاف کی ہے اس سے کم از کم اگر یہ چپ کر کے چلتا رہتا تو اثر لفظہ یہ ہو رہی تھی آپ دیکھیں اس کے اپنے ساتھ کتن لوگ جوڑ گئے تھے جو فاشی پہلا رہے تھے اسی حکیم شہزاد کے ساتھ کتن لوگ جوڑ گئے تھے جو فاشی پہلا رہے تھے کتنی خواتی تھے حکیم شہزاد نے فہوشی نہیں پھیلائی فہوشی پھیلائی کیوں نہیں پھیلائی حکیم شہزاد نے فہوش گفتگو کی ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگ فہوشی پھیلائے رہے ہیں پھیلائے بھی رہے ہیں گھر بھی رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے لئے چلیں ہم اس کو الگ کریں ہمارے ہاں یہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو گفتگو بھی ہے وہ بھی کسی کانون میں کسی کی ذاتی جو پرائیویسی ہے کسی کا پردہ ڈالنا ہوتا ہے کسی کی چیز رہتی ہیں اگر ہم اس کو بھی وہ کرتے ہوئے بریک کرتے ہیں تو وہ بھی جرم اتنا ہی ہے ٹھیک بات سو ہم سے فیون اگریسی میرا فیال ہے کہ سیاست ہو سماج ہو مذہب ہو جو گھڑو بھی جو گرد کر رہا ہو جس سے سوسائیٹی میں انریسٹ کریئیٹ ہو وہ سب غلط ہے میرے نظر اچھا ایک بات ہے خاص طور پر یہ ٹک ٹاک ہے جب سے یہ ٹک ٹاک آیا تو اس وقت سے ہماری خواتین کو ہو گیا گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ٹک ٹاک آسر میں میں بتاؤں آپ کو ٹک ٹاک آم کم پڑے لکھے کلاس کا بھی پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سنیپ چیٹ آج کی پڑھنی کی یوت کا پلیٹ فارم ہے کیا اس پر والگریٹ نہیں ہے ہے بالکل ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے آپ انسٹا کے اوپر آپ نہیں سمجھتے کہ اس پر بھی والگریٹ چیزیں آ رہے تو پھر ان کے اوپر ہم بات ہی کرتے ہیں ہم ٹک ٹاک کے پیچھے پڑ گئے ہیں کیونکہ وہ عام آدمی بھی استعمال کر رہا ہے ذہات کا آدمی بھی استعمال کر رہا ہے کم پڑے لکھے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے صرف اخلاقی کنٹنٹ اور آپ پہ انفرمیٹیو کنٹنٹ اور انٹرٹینیو یہ تو ایک ہو گئی نا جو ہم بات کر رہے ہیں ولیڈیو اور اسفاشی شاشی لیکن اس سے علاوہ تھوڑا سے ادھر آ رہے ہیں ہمارے جو یوزر ہے باکستان میں ان کو سائبر کرائم کا بھی تک اندازہ نہیں ہے آپ کھل سائبر کرائم آفیس جاتے ہیں کس طرح خواتین وہاں دھکے کاری ہوتی ہیں مطلب ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا سوشل میڈیا کتنا خطرناک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چیز بھی دیا اور پر ڈیلیٹ کر دیا بات ختم ہو گئی ٹیک ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں کتنے اچھے اور شرفار کے گھروں کی بیٹیا سائبر کرائم کے بعد دھکے کھا رہی ہوتی ہیں آج ہم کیوں کہ حکیم شہزاد کی اس سے سٹارٹ کی پر حکیم شہزاد والا ایسے لوگ جو ولگر زمانی گفتگو کر کے اپنا بزنس اور اپنے ویوز رینے کے چکر میں آپ غیر اقلاقی گفتگو کرتے ہیں الزامات لگاتے ہیں جھوٹی باتیں کرتے ہیں انہیں سے اگر یہ گفتار ہوا ہے تو بھئی کوئی بھی گفتار کوئی بھی ہو سکتا اور ہونا چاہیے کوئی اس طریقے سے اور یہ اچھا سائبر کرائم گیکٹ ہے